میر جعفر اور میر صادق کس کو بولا پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے اگرچہ خاصی پرزور وزاعت دی ہے کہ انہوں نے دراصل میر جعفر اور میر صادق شہباز شریف اور ان کے بھائی نواز شریف کو کہا لیکن سوشل میڈیا سارفین کی خیال میں یہ ان کا ایک اور یوٹرن ہے پیر کو پارٹی رہنماؤں سے خطاب میں عمران خان کا کہنا ہے کہ نواز شریف مریم نواز فوج پر حملے کرتے ہیں اور ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ وزیراعظم شہباز شریف نے ان پر فوج کی توہین کرنے کا الزام آئد کیا ہے انہوں نے پارٹی رہنماؤں سے خطاب میں اس بات کی وزاعت دیتے ہوئے کہا کہ میر جعفر اور میر صادق سے متعلق میں نے کوئی نئی بات نہیں گئی شہباز شریف اور اس کا بھائی اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہیں انہوں نے کہا کہ مسلط حکمران اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہیں یہ غدار ملک کو لوٹنے کے لیے آتے ہیں کرپٹ چور غدار ہمارے اوپر بیٹھے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کا بڑا بھائی باہر بیٹھ کر فوج کی خلاف بات کرتا ہے نواز شریف کی بیٹی مریم نواز بھی فوج پر حملہ کرتی ہے مگر کیوں کہ وہ خاتون ہے اس لیے اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اور یہ ہمیں کہتے ہیں کہ فوج کی خلاف بات کرتے ہیں یاد رہے کہ عمران خان کی جانب سے ان کے خلاف وبینہ غیر ملکی سازش کے بیانیے کا جب ذکر آتا ہے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ان کے خلاف پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق نے امریکہ کا سادق اور ان کی حکومت ختم ہوئی سوشل میڈیا سارفین اور مریم نواز سمیت حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنما یہ کہتے نظر آئے کہ چونکہ برسخی کی تاریخ میں میر جعفر اور میر صادق دونوں فوج کے سپہ سالار رہے ہیں اس لیے امران خان کا اشارہ بھی پاکستانی فوج کے سپہ سالار کی جانب امران خان کا یہ بیان اسی کی بزاعت کے طور پر سامنے آیا اسی حوالے سے بعد ازام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چاہدری نے بھی ٹویٹ کی کہ امران خان نے میر صادق اور میر جعفر کی تشبیح مسلم لیگ نون کے رہنماوں کے لیے استعمال کی تھی سماجی رابطے کی سائد ٹویٹر پر ان کا کہنا تھا کہ امران خان نے ابھی واضح کیا کہ اصل میر جعفر اور میر صادق نواز شریف اور شہباز شریف ہیں غیر ملکی طاقت کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف تازش کی گئی اس کے بعد مریم نواز نے ایک بار رد عمل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین کو آڑے ہاتھوں لیا اور ایک بار پھر امران خان کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ کلار دیا ان کا کہنا تھا امران خان آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہے خانہ جنگی کو ہوا دے رہا ہے کیا سیاستدانوں کی پگڑیاں اچھالنے اور ہر آئینی ادارے کو گالی دینے والے شک کو لی چھوٹ ہے کہ افواج پاکستان کو صرف اس لیے تماشا بنائے کہ وہ آئینی حلف پر قائم ہیں فوج کی جانب سے تبیر یاد رہے کہ ایک روز قبلی پاکستانی فوج نے ایک مطلب پھر کہا تھا کہ فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے اور اس کے خلاف غیر مصدقہ اشتہال انگیز بیانات دینے کی روش نقصان دے ہے یہ اس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالی میں پاکستان کی مسلح فوج کو ملک میں جاری سیاسی گفتگو میں جان بوجھ کر گسیرنے کی کوششیں تیز ہوئی ہیں اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کچھ سیاستدانوں چند صافیوں تجزیہ کانوں کی جانب سے حوامی فورمز اور متعدد مواصلات کے ذریعے جن میں سوشل میڈیا بھی شامل ہے براہ راست بلواستہ اور حوالجات کے ذریعے مسلح فوج اور اس کی سینئر لیڈرشپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اعلامیہ کے مطابق ہے مصدقہ اشتہال انگیز اور حد تکامیز بیانات دینے کی روش انتہائی نقصان دے ہے افواج کو غیر قانونی اور غیر اخلافی عمل میں شامل کرنا سختی سے اس کی مضمت کرتی ہے اور ہمیں توقع ہے کہ سب قانون کی پاسداری کریں گے اور افواج پاکستان کو ملکی مفاد میں سیاسی گفتگو سے دور رکھیں گے سوشل میڈیا پر رد عمل پاکستانی سوشل میڈیا پر عمران خان کی اس بیان پر اور پھر فواج چودری کی وزاعت پر لوگ اسے بکلات میں کی جانے والی وزاعت قرار دے رہے ہیں ایک صارف میاں محمد عظیم کا کہنا تھا پھر یو ٹرن لے لیا ہے یا خدا کا واسطہ ہے کیوں ایسے یو ٹرن لیتے ہو جس پر لوگ آپ پر ہسیں جیسے ہی خان نے دیکھا حکومت اور ادارے ایک پیچ پر آ کر متعید ہو کر رد عمل دے رہے ہیں اور اب ہم بھی اداروں اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے ویسے ہی ڈرپوک خان نے یو ٹرن لے لیا کچھ سوشل میڈیا صارفین نمران خان کو یاد دلانے کی کوشش کی کہ میر صادق اور میر جعفر دراصل ماضی میں فوج کے سپاہ سالار تھی ایک اور صارف نے فواد چودری پر تنز کرتے ہوئے کہا چودری صاحب آپ کے بعد اس طرح کی کوئی ڈری سہمی تشریح نہ آئے آپ کی طرف سے سب کو پتا ہے سب بات صاف ہونی چاہیے جبکہ حسین احمد نے صریف اتنا یاد دلائے کہ چودری صاحب اب بہت دیر ہو چکی تاہم کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے غیر ملکی سادش کے بیانیے کو دہراتے ہوئے کہا جب ملکی سالمیت کا سعودہ ہوتا ہے جیسا ہوا ہے تو فواد صاحب صرف دو میر جعفر میر صادق نہیں ہوتے بہت سارے ہوتے ہیں پھر ہی ایسے منفی ازائم سر انجام ہوتے ہیں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اب یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں